قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے اس کے تیار ہونے میں فائنل ایڈیشن بننے میں چار مرحلے پیش آئے یعنی چوتھے اسٹیج میں یہ ہم تک پہنچا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن سمجھنا کہ قرآن کریم کو انہوں نے جمع کیا ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم مکمل لکھا ہوا موجود تھا یہ سمجھنا کہ قرآن اس وقت لکھا ہوا نئیتہ غلطی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ہی محفوظ کر لیا گیا تھا ریکورڈ کر لیا گیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کریم کو جہاں حفظ کرنے پر زور دیا خود بھی اس کو بائی ہارٹ یاد کیا بینہ دیکھے آپ علیہ السلام کے یاد تھا بہت سارے صحابہ ایک بڑی تعداد ایک بڑی جماعت تھی صحابہ کی جو قرآن کریم کو بینہ دیکھے پڑھ لیا کرتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ حفاظت کے لئے قرآن کریم کو لکھوایا بھی گیا اور قرآن کریم کے بہت سارے نسخے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے جو لکھے ہوئے تھے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی قرآن مجید کو یعنی ذکر کو نازل کیا ہے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس کی سرخصہ کریں گے کوئی انسان قرآن کریم کو بدلنا چاہے کوئی انسان قرآن کریم کو چینج کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا لَا يَعْتِهِ الْبَاطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ قرآن میں نہ سامنے سے باطل کے گھسنے کی گنجائش ہے اور نہ پیچھے سے مطلب اس کا یہی تو ہے کہ باطل یعنی وہ جیس جو قرآن کریم کا پاٹھ نہیں ہے جو قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لی ہے کہ چہنے والے کسی راستے بھی چاہیں کسی بھی طریقے سے چاہیں قرآن کریم میں اس کو داخل نہیں کر سکتے یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کوئی جماعت چاہتی ہے دنیا مل کر چاہتی ہے کہ قرآن کریم میں وہ چیز داخل کر دیں جو قرآن کریم کی نہیں ہے یا قرآن کریم سے وہ چیز نکالنا ہے قرآن کی کسی پارٹ کو ختم کر دیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ ذمہ داری ریسپونسبلیٹی ہماری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے سور قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بالکل واضح کر کے بیان کیا کہ انہا علینا جمعہو و قرآنہ یعنی قطن یقینا قرآن کے جمع رکھنے کی قرآن کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہم پر ہے و قرآنہ اور اس کے پڑھوانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے تو جب ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ذمہ داری اسی وقت پوری ہوگی جب قرآن کریم کا کوئی جز کوئی پارٹ نہ اس سے نکالا جائے اور نہ ہی غیر قرآن کو جو قرآن نہیں ہے اس کو داخل کیا جائے تو ظاہر بات ہے یہ ذمہ داری آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی وہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی اور قائم رہے گی کہ قرآن کریم میں سے نہ کوئی کچھ کمی کر سکتا ہے نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے لیکن ایک بات تو او توجہ دیجئے کہ اللہ نے آپ پر فرمایا قرآنہ کے ہم اس کو پڑھائیں گے بھی تو جس طریقے سے اللہ نے قرآن کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے کہ قرآن کے جو پڑھنے والے ہوں گے اللہ ان کا بھی ذمہ لیتا ہے کہ ہم بھی ہم ان کو بھی پیدا کرتے رہیں گے لیکن ایسے لوگ دنیا میں باقی رہیں گے جو قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے اور آج تک دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالی کس طریقے سے پوری کر رہے گے دنیا کے ہر کونے میں آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے والا مل جائے گا صرف پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھنے والے کے ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُمَّ اِنَّ عَلِيْنَا بَيَانَا یعنی قرآن کے ایکسپلینیشن کی اس کی وضاحت اور بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لیے گارنٹ دی ہے اسی طریقے سے اس کے معنی اس کے مطلب کی حفاظت کے ذمہ داری بھی خود خداوند قدوس نے لی ہے اور قرآن سے یہی سمجھ جاتا ہے اور یہی دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق اس کے ڈیمانڈ کے مطابق قرآن کریم کے معانی کو اس کے مطالب کو اس کی ایکسپلینیشن کو کرنے والے اللہ تعالیٰ مسلسل پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے کہ کتاب تو محفوظ رہتی لیکن اس کا سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتا یا سمجھانا مشکل ہو جاتا تو پھر کتاب کی افادیت کتاب کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے جیسے آج مثلا وید کو لیجئے جو ہمارے برادران وطن جن کو مانتے ہیں کہ وید ہیں جن کے مطالب سمجھا جاتا ہے کہ اس کی زبان اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ لغت اور ڈکشنری کی مدد سے بھی اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے سمندرلال جی اپنی مشہور کتاب گیتہ کے اندر لکھتے ہیں قرآن اور وید کا تذکرہ جہاں پر کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ ان کی یعنی ویدوں کی زبان اتنی پرانی اور عجیب ہیں اور ایک ایک منطر کے اتنے اتنے ارتھ لگائے جا سکتے ہیں کہ بے پڑھے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ویدوانوں یعنی پڑھے لکھوں اور علماء کے لیے بھی ہزاروں برس سے وید ایک پہلی رہا ہے اور ہمیشہ پہلی ہی رہے گا تو قرآن کریم کی بات نرالی ہے کہ قرآن کے الفاظ کا بھی قرآن کے معنی کا بھی قرآن کے مطلب کا بھی اللہ نے ایک گارنٹی لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم اس کی سرکسہ کریں گے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قرآن کریم جیسی ناصر کی گئی تھی جیسے اس کا فرسٹ ریولیشن تھا وہی سیم تو سیم آج ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے یہاں پر ابھی ایک سوال ہے جو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کیا کس شکل میں دنیا میں آیا تھا اور جو آج ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل ہے جو شیف ہے جو فوم ہے جو کتابی شکل ہے بک کے شکل میں ہے کیا یہ اسی طریقے سے آیا تھا آیا یہ مرحل وارہ ہمارے پاس پہنچا ہے یعنی اس میں کیا کیا چینجنگ ہوئی ہے اس طریقے سے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جو ہمارے پاس آج موجود ہے جس میں زبر زیر نکتے وغیرہ ہیں اگر اس کو کہا جائے عموماً علماء اس کو تیسرا مرحلہ کہتے ہیں تیسرے اسٹیج کہتے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر زبر زیر کو بھی ایک مرحلہ شمال کیا جائے تو یہ چوتھا اسٹیج جا کر ہو جاتا ہے یعنی قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے یہ چوتھے مرحلے میں اس فوم میں اس شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے تو اسی کے تفسیر اب سنیے آپ جب قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا تو اللہ نے اس کی حفاظت دو طرح پر کی ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ دماغ عطا فرمایا وہ طاقت عطا فرمائی کہ ایک بار اگر کسی نے قرآن کو سن لیا عرب کے لوگوں نے خاص طور پر تو وہ قرآن کو یاد کر دیا کرتے تھے یعنی دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی حفاظت قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ حافظوں کے سینوں سے کرائی گئی ہے چنانچہ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یعنی میں تم پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جسے پانی نہیں دھو سکے گا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے عام کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیاوی آفات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں مثلا کیڑے لگ جاتے ہیں پانی میں ان کی سیاہی دھو جاتی ہے یا جل جاتی ہیں چنانچہ تورات انجیر دوسرے آسمان صحیح فرکتابیں اسی طرح اپنے اصل حال سے ختم ہو گئے لیکن قرآن کریم کو سینوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا برباد ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہے جیسے آج آواز کو ریکورڈ کیا جاتا ہے اللہ نے عرب کے لوگوں کو وہ حافظہ وہ ذہن وہ محمود اطاف فرمائی تھی کہ جسے آج ریکورڈر کام کرتا ہے اسی طریقے سے ان کے سامنے اگر کوئی بات کہی جاتی تھی کوئی بات سنائی جاتی تھی تو وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی تھی گویا کہ ریکورڈ ہو جاتی تھی تو سب سے زیادہ زور قرآن کریم کے محفوظ رکھنے کا حافظوں پر دیا گیا کہ اس کو سینوں میں محفوظ کر لیا جائے چنانچہ حضرت جبریل آرہی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں پیغمبر ہیں یعنی پیغام لاتے تھے اللہ تبارک و تعالی کا نبیوں اور رسولوں پر تو قرآن کریم لے کر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آتے تھے تو آپ علیہ السلام اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یاد کر لیں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ قرآن کریم کو جلدی سے یاد کر لینے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے لا تحرک بھی لسانک لطاع جلبی کیوں؟ اس لئے کہ اس قرآن کو ہم آپ کے یاد کرا دیں گے آپ پریشان مت ہوئیے اس لئے اللہ تعالی نے خود آپ علیہ السلام میں اس حافظہ ایسی میموری ایسی قوت اتا فرما دی تھی کہ ایک مرتبہ جب آپ سن لیتے تھے جبریل علیہ السلام سے آپ اسے پھر بھولتے نہیں تھے بلکہ آپ کے ہمیشہ کیلئے وہ بات یاد ہو جاتی تھی تو ادھر جبریل علیہ السلام وہ آیت وہ قرآن لے کر آپ کے پاس میں آتے اور آپ کو سناتے ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے گویا کہ وہ سینے میں ریکورڈ ہو جاتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے تو اس طرح سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گویا کہ چھکانہ تھا جس میں کسی ذرا سی بھی گلتی کی یا ذرا سی بھی چینجنگ کی کوئی جنگہ نہیں تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ بس سنا اور پھر ختم ہو گیا اللہ کے رسول علیہ السلام مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان المبارک میں جتنا قرآن کریم اب تک نازد ہو چکا تھا اس کو سنایا کرتے تھے حضر جبریل علیہ السلام کو حضر جبریل جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں اور وہ اللہ کے نبی کو اپنا قرآن سناتے اللہ کے نبی اپنا قرآن ان کو سناتے جس کو دور کہتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس دنیا سے آپ لقصت ہوئے تو قرآن کریم بھی پورا ہو چکا تھا اس سال آپ علیہ السلام نے دو بار حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں دور کیا یعنی دو بار آپ نے قرآن کو سنایا دو بار جبریل نے آپ کو قرآن سنایا اس لئے اولا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حافظہ تا فرمایا تھا کہ آپ بھولتے ہی نہیں تھے آپ کی کوئی غلطی رہتی ہی نہیں تھی لیکن مان لیجیے اگر اگرچہ ماننے کی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی فروغزاشت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں جب اس کا دور کیا کرتے تھے تو وہ ختم ہو جاتی تھی دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے آپ کی جو ساتھی تھے وہ بھی قرآن کریم کو یاد رکھنے کا بڑا شوق تھا اس لئے وہ بھی اپنے طور سے قرآن کریم کو یاد کرتے اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان کو تعقید کرتے ان کو کہا کرتے ان کو یاد کرائے کرتے تھے یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قرآن کریم سیکھنے کے اتنا شوق تھا کہ اپنے شوہروں سے جب ان کا نکاح ہو اور شوہر کوئی گریب ہے یا گریب ہی نہیں تو بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں مہر میں صرف آپ قرآن کریم کی تعلیم دیں گے یعنی قرآن کریم آپ ہمیں پڑھا دیں گے سیکڑو صحابہ نے اپنے آپ کو ہر گم سے آزاد کر کہ ہر کام سے اپنے شوہروں کو نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے یعنی جو دن میں پڑھتے تھے راتوں کو اس کو پڑھتے رہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت وہ راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی کرتے رہا کرتے تھے اور عرب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گا نہیں جانتے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ نے عربوں کے اندر حافظے کی قوت بڑی زبردست رکھی ہے وہ کسی چیز کو لکھ لینا اپنی گوئے ایک توہین سمجھا کرتے تھے اللہ نے ان کو حافظہ ایسا تھا فرمایا تھا میموری گوئے کہ ایک بار وہ کوئی بات سن لیتے تھے تو ان کے یاد ہو جاتی تھی گوئے کہ ریکورڈ ہو جاتی تھی چنانچہ تھوڑی سی مدت میں ہی صحبہ اکرام کے ایسی بڑی تعداد تیار ہو گئی جسے قرآن کریم عزبر یاد ہو گئے تھا یعنی وہ قرآن کریم کے حافظ بن گئے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج اگر ہم کسی بستی میں کسی پڑھانے والے کو بھیجتے ہیں ٹیچر کو بھیجتے ہیں قرآنک ٹیچر کو بھیجتے ہیں تو پوری بستی کے لیے ایک دو چار پانچ دس ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی ایک ایک قبیلے میں ستر ستر قرآن کریم کے قاری پڑھانے کے لیے بھیجے ہیں چنانچہ صرف گزوے بیر ماؤنہ کے موقع پر ستر قاریوں کو جو ستر صحابہ تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے قرآن تھے ان کے شہید ہونے کا ذکر روایات میں موجود ہے اور خفال صحابہ کی یعنی صحابہ کے ایک بڑی تعداد جو حافظ تھی قرآن کریم کی اتنی ہی بڑی تعداد جنگ ایمامہ میں شہید ہوئی بلکہ ایک روایت تو یہ جب بخاری کے حاشے پر ہے کہ جنگ ایمامہ کے موقع پر سات سو قرآن صحابہ شہید ہوئی تو گرز اسلام کے ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے وقت میں ہی صحابہ کی بڑی کثیر تعداد قرآن کریم کی حافظ ہو چکی یعنی جو بھی قرآن نازل ہوتا صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے تو فرشٹ اسٹیج تو قرآن کی حفاظت کا یہ تھا جس پر زور دیا گیا کہ قرآن کریم کو یاد کیا جائے بھی نہ دیکھے انہیں سینوں میں اس کو محفوظ کیا جائے قرآن کریم کی حفاظت کا اصل مدار تو اگر تھے حافظے پر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی خاص احتمام فرمایا کہ قرآن کو لکھوایا جائے اور آپ علیہ السلام نے بڑی احتمام کے ساتھ میں اس کو لکھوایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی اس وحی کو انہیں قرآن کو لکھا کرتا تھا جب آپ علیہ السلام پر وحی آتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی اور آپ کے جسم مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلگنے لگتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں موڑی کی کوئی حدی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ السلام اس آیات کو ان آیتوں کو لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بودھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہیں اور میں کبھی چل نہیں پاؤں گا بہرحال جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ پڑھو جو لکھواتے تھے اس کو پڑھ کر سنتے تھے میں پڑھ کر سناتا اگر اس میں کوئی فرو گزاشت ہوتی کوئی چیز چھوٹ جاتی یا بڑھ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے تھے ایک روایت میں ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول علیہ سلام پر کوئی ان میں سے کسی کو بھی بلا کر اشارت فرماتے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو جس میں فلا فلا آیتیں لکھی ہیں ایک روایت میں ہے مجموع زوائد کی یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو حضرت جبریل علیہ صلی علیہ قرآن کریم خود لکھو آیا کرتے تھے اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ صلی آکر مجھے فلا آیت کو فلا جہا رکھنے کا حکم دیا اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول علیہ صلی علیہ خود بھی قرآن کریم کو لکھوانے کا احتمام کرتے تھے بلکہ جبریل علیہ صلی بھی آپ کو لکھوا کرتے تھے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ صلی صلی کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو کس جگہ لکھنا ہے کس صورت میں لکھنا ہے کس آیت کے بعد کس سے پہلے لکھنا ہے تو قرآن کریم جو آج ہمارے پاس میں موجود ہے اس کی آیات اور صورت وہی ہے وہی ترتیب ہے جو اللہ کے رسول علیہ صلی کے زمانے میں تھی اگرچہ نزول آپ علیہ صلی پر جو ہے قرآن کریم جو آسمان سے زمین پر آیا اللہ کے نبی پر آیا تو اس کا میں قرآن کریم نازل ہوا لیکن اللہ کے رسول علیہ صلی کی ترتیب جو لکھی ہوئی تھی اس کی ترتیب دوسری تھی کہ آپ علیہ صلی اس کو جہاں پر چاہتے تھے اللہ کے حکم سے وہاں پر اس کو لکھوا دیتے تھے گویا کہ اللہ کی طرف سے الفاظ بھی ہوتے تھے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا تھا کہ ان آیات کو فلا آیتوں کے بعد لکھنا ہے تو آج ہمارے پاس میں جو قرآن کریم ہے یہ بالکل وہی قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ صلی اللہ کے واسطے سے اللہ کے رسول اپنے وہ کوئی اکیلے نہیں تھے دو نہیں تھے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 40 سے 42 تک ان کی تعداد لکھی ہے کہ اگر کبھی کسی کو ضرورت موجود نہ ہوتا تو دوسرے صحابہ ہر وقت وہاں موجود ہوا کرتے تھے جو قرآن کریم کو لکھنے کی خدمت دیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ نے اس کا بڑا احتمام کرایا تو اللہ کے رسول پہلے خود لکھواتے پھر صحابہ سے اس کو سنتے اور جب سن کر فائنل ہو جاتا پھر اس کے بعد اعلان کر دے جاتا کہ جس کا دل چاہے وہ اس کو یاد کرے اور اس میں سے دیکھ لکھ تھی اس پر لکھتے اور ان کا اپنا صحیفہ اپنی کتاب ہوا کرتی تھی لیکن اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ کے پاس میں پوری موجود تھی جو آپ علیہ صلی اللہ سے لکھوانا شروع کیا تھا اب ایک یہاں پر بات اور رہ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ اسلام کے زمانے میں کیا کاغذ موجود تھے کیا پرنٹنگ پریس موجود تھی تو ظاہر بات ہے کہ جو آج کے آلات ہیں وسائل ہیں یہ تو اس وقت میں مہیا نہیں تھے لیکن کاغذ ضرور موجود تھا اگرچہ کم تھا یعنی نایاب تھا خود معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یمن روم اور فارس میں کتب خانے بھی تھے یہود و نصارہ کے پاس کتابوں کا زخیرہ موجود تھا اس زمانے میں جو لکھنے کی چیز مضبوط ہوا کرتی تھی اس پر قرآن کریم کو لکھ لیا جاتا تھا قرآن مجید کے لکھنے کے لیے اس وقت کے اسی پائیدار چیز استعمال کی گئی جن میں کسی مصیبت کے آنے سے پانی کے آنے سے بہت ساری مصیبتوں سے حفاظت ہو جاتی تھی اور تاکہ ایک مدت دراز تک ایک لمبی زمانے تک ان کی حفاظت ہو سکے زیادہ تر پتھروں کی چوڑی اور پتلی سنوں پر جن کو ہم سلیٹی بھی کہہ دیتے ہیں بچپنے میں اپنے زمانے میں لکھا کرتے تھے ان پر بھی قرآن کریم کو لکھ لیا جاتا تھا اسی طرح سے اونٹوں کے ہڈیاں ہوتی تھی چوڑی اور گول جس کو مونٹوں کی ہڈیاں کہتے تھے ان پر بھی ان کو اس انداز سے دھالا جاتا تھا کہ ان کو لکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اسی طرح چمڑوں کے کافی باریک پارچوں پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا یہ ٹکڑے نحت باریک ہوتے تھے اور لکھنے کے لئے ہی تیار کی جاتے تھے اسی طرح بانس کے ٹکڑوں پر بھی بریریہ ہیں دہلی کی ہو یا آپ کے دیوند کی ہو سہرن پور کی ہو کل قط تک ہو کہ وہاں پر پرانے زمانے کتاب موجود ہیں ہزار ہزار سال پرانے کتاب موجود ہیں کہ ایک ایک ورک پر ایک ایک سطر میں ایک ایک پارہ قرآن کا اور بعض میں تو پورے قرآن کو لکھ دیا ہے حال کہ وہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا وہ لیپ ٹوپ کا زمانہ نہیں تھا وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا لیکن اس زمانے کے لکھنے والے اسے ماہی اور مشاق ہوا کرتے تھے کہ آج کمپیوٹر بھی ان کے سامنے فیل ہوتا ہے تو اسی طریقے سے صحابہ نے اپنے زمانے میں پورے قرآن کو لکھا بہرحال اس سے یہ بات بلکل غلط ہوتی ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ زمانے میں قرآن لکھا وہ موجود نہیں تھا یہ بلکل غلط فہمی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ تو خود لکھوانے کی انتظام کیا اور خود قرآن کریم کو پورا لکھوا ہے یہاں تک صحابہ کے پاس بھی اپنے انڈویزلی اور انفرادی نسخیں موجود تھے حضرت رمار بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے والی روایت میں ہے کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہن سعید ابن سعید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے وہ حضرت خواب ابن الارت سے قرآن پڑھ رہے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیت گذبناک حالت میں ان کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ تھا جس کو انہوں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی نے لکھا ہو قرآن مجید لے کر دشمنوں کے زمین میں جانے سے منع فرما دیا کہ ایسا نہ ہو اس کی بیعدبی ہو ہو سکتا ہے تم گرفتار ہو جاؤ شہید ہو جاؤ اور پھر اس کی بیعدبی ہو اسی طریقے سے تیسری روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کو پابند کیا گیا جس کے تفصیل آگی آتی ہے کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اس سے دو گواہوں کی گواہی اس بات پر لیجئے کہ یہ آیت اللہ کے رسول علیہ صلی سلام کے سامنے لکھی گئی ہے بلکہ بعض کے پاس پورا قرآن مجید بھی لکھا ہوا تھا قرآن کی تو مثال دوسری ہے یہاں تک اللہ کے نبی علیہ صلی سلام کے صحابہ نے تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی لکھا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ صلی سلام نے قرآن کریم کی حفاظت دو طرح فرمائی ایک تو سینہ بسینہ ایک سفینہ بسفینہ کہ آپ خود سب سے مضبوط حافظ قرآن تھے سب سے مضبوط جو گویا کہ ذریعہ تا قرآن کی حفاظت کا سینہ مبارک تھا پھر بہت سارے صحابہ قرآن کے حافظ تھے اسی کے ساتھ قرآن کریم کو لکھا بھی گیا اور لکھوا بھی گیا ہے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ زمانے میں قرآن کریم لکھا جا چکا تھا جب دور صدی کے آتا ہے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ کے بعد تو بہت سارے فتنے رونما ہوتے ہیں بہت سارے فتنے سر اکبر رسول اللہ عنہ نے ان سے مقابلہ کرنے کے لئے صحابہ کی جماعت وں کو بھیجائی جائے جنگ امامہ جس پیچھ ذکرہ چکا ہے کہ اس میں سات سو تک قرآن صحابہ شہید ہوئی حضرت عمر ابن خطاب رسول اللہ عنہ نے اس کے خطرے کو بھابا اور صدی اکبر سے مشورہ کے بار بار کہنے پر صدی اکبر بھی تیار ہو گئی اس کے بعد صدی اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا جو امام بخاری نے جس کو جوایت کیا خود انہی کی زبان نے سنی حضرت ابن ثابت فرماتے ہے کہ جنگ امامہ کے فوراً بعد صدی اکبر نے میرے پاس بلاوہ بھیجا میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے حضرت ابو بکر مجھ سے مخاطب ہوئے کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے کہا ہے کہ جنگ امامہ میں خفاظ کرام کے بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے اگر آئندہ لڑائیوں میں بھی اسی طرح ففاظ شہید ہوتے رہے قرآن کے حافظ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کریم کا بڑا حصہ ختم نہ ہو جائے لہذا میری رائیہ ہے کہ آپ قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دے سرکار اس طا پر صدیق اکبر نے کہا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ ہم کیسے کریں حیرت عمر یہاں نے جواب دیا کہ بخدا یہ کام بہتر ہے اس کے بعد عمر بار بار مجھ سے کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی شرع صدر ہو گیا اور میری رائی بھی وہی ہے جو عمر کی ہے کہ تم ایک نوجوان ہو سمجھ دار ہو ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے اور تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے لئے کتابت وحی کی خدمت بھی کر چکے ہیں قرآن کریم کو اللہ کے نبی کے لئے بھی لکھ چکے ہو اس لئے تم قرآن کریم کو تلاش کر جمع کر ہر زید رضی لدلانو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن کریم کے جمع کرنے کا بار بوج مجھے محسوس ہوا میں نے کہا کہا بھی کہ آپ حضرات ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے نہیں کیا تھا اس پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے اور حضرت ابو بکر بار بار یہی دہرہ ترے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کام کے لئے کھول دیا نے مجھے بھی اتمنان ہو گیا کہ جس کام کے لئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرع صدر عطا فرما تھا چنانچہ میں نے خجور کی شاکھوں پتھر کی باریک تکتیوں اور لوگوں کے سینے سے قرآن مجید تلاش کر کے جمع کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ سور توبہ کی آیت لَقَد جَاكُم رَسُولُم مِن اَنفُسِكُم سے اخیر تک میں نے صرف حضرت ابو خزیمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائی ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں پائی ان کی تنہا شہادت کو اللہ کے رسول علیہ صلی اسلام نے تو آدمی کی شہادت کے قائم مقام پرار دیا تھا بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ کے حکم پر حضرت زید نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا آپ کا طریقہ کیا تھا سنیئے حضرت زید رضی عنہ خود حافظ قرآن تھے وہ چاہتے تو اپنی یاد داشت پورا قرآن کریم اکیل لکھ سکتے تھے لیکن آپ کے ساتھ صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ کو بھی شریف کیا اور حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے وہ چاہتے تو اپنی یاد داشت سے پورا قرآن کریم لکھوا سکتے تھے اس کے صرف یاد داشت صحیح نہیں بلکہ جتنے بھی ذرائع ہو سکتے تھے جتنے بھی وسائل ہو سکتے ان سب کو بروی کار لاتے ہوئے ان سب کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم کو لکھوا یا تاکہ کسی کہنے والے کو یہ مجان نہ ہو سکے کسی کہنے والے کے گنجائش نہیں چھوڑی کہ صدیق اکبر نے قرآن اپنی طرف سے لکھوا یا ہے یا صدیق اکبر نے قرآن میں کچھ اضافہ کر دیا یا عمر فاروق نے قرآن میں کچھ اضافہ کر دیا کچھ گھٹا دیا جیسا کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے کچھ بڑھایا صدیق اکبر نے کچھ بڑھایا ہے تو ان دونوں حضرات نے پوری کمیٹی تشکیل دی تمام صحابہ کو یہ حکم دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جس صحابی کے پاس جو بھی قرآن کریم لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ کے نسکے میں دیکھ جس اپنے آیات کو لے کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئی اس کے بعد حضر عمر فاروق اور حضر زید دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھے حضر سب سے پہلے طریقہ یہ رہا کہ جو بھی کوئی اپنا صحیفہ لے کر آئی تھا اپنے اوراق لے کر آئی کہ میرے پاس دو آیاتیں ہیں میرے پاس سو آیات ہیں میرے پاس دس صورت ہیں سب سے پہلے حضر زید ابن ثابت اپنی یاد داشت سے اس کو جانچتے تھے اس لئے کہ آپ حافظ قرآن تھے آپ دیکھتے کہ ہاں بلکل صحیح ہے آپ اس کو پاس کر دیتے پھر اس کے بعد میں وہ آگے بڑھاتے حض عمر کے پاس پھر حض عمر اس کو جانچتے تھے جب دونوں حضرات پاس کر دیتے پھر ان آیات کو تمام صحابہ کی جو آیات تھی جو ان کے لکھے ہوئے تھے ان سے پوچھتے کہ یہ آیات اور کس کس کے پاس میں موجود ہیں جو حضرات کہتے کہ میرے میرے پاس چیک کی ہیں یہ ان سب صحابہ کی آیات کے جیسی ہیں اب جب دیکھتے کہ ہاں سب کی برابر ہیں ایک جیسی ہیں تو پاس ہو جاتے چوتھا مرحلہ تھا کہ ان صحابی سے کہتے کہ تم اس پر دو گوہ پیش کرو کہ تم نے اللہ کے نبی علیہ سلام کے سامنے آپ کے نسکے سے دیکھ کر یہ آیت لکھی ہے چوتھے مرحلے میں وہ صحابی پیش کرتے جب دو گوہ مل جاتے اب یہ بات فائنل ہو جاتی کہ یہ قرآن کی وہی آیت ہیں جو اللہ کے نبی علیہ سلام پر نازل ہوئی تھی اور ان صحابی نے اللہ کے نبی علیہ سلام کے اکرام کی تھا لکھا ہوا بھی تھا لیکن ساتھ ساتھ میں گوہ کو بھی حاضر کرتے تھے کہ لکھے ہوئے کے ساتھ میں یاد داشت کے ساتھ میں دو گوہ بھی موجود ہوں کہ ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اللہ کی نبی السلام کی مجلس میں لکھا ہے تو اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد میں پھر ان آیات کو قبول کیا جاتا اور پھر ان کو لکھا جاتا ہے اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ابو خزیمہ کے پاس میں جو صرف آیات تھی اس کے کوئی گوہ موجود نہیں تھی تو مطلب یہ کہ لکن لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں نہیں تھا بہرحال حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ میں آیات قرآن کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحضیر فرمایا لکھا حضرت صدیق اکبر کے قرآن کریم کی جمع کرنے سے متعلق یہ تفصیلات ذہن میں رہیں تو اس روایت کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ کی وفات کے فوراً بعد حضرت علی نے قرآن کریم جمع کر لیا تھا اس لئے کہ جہاں تک قرآن کی آیات انفراد مجموع کا تعلق ہے صحیف کا تعلق وہ صرف حضرت علی نے جمع نہیں کی تھے بلکہ بہت ساری صحابہ نے جمع کر لئے تیار کر رکھے تھے لیکن ایک میاری جو سرکاری سطح پر ہو جو اس کو پوری امت کی تصدیق حاصل ہو ایک ایسا نسخہ مرتب کیا گیا تو وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی شہدت کے بعد ان کے وسیعت کے مطابق انہیں ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل کر دیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کے بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی اب ظاہر بات ہے کہ ان کے زبان عربی نہیں تھی وہ قرآن کریم کو اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے تھے جیسا عرب لوگ سمجھتے ہیں اور ہر صحابی نے اپنے شادیتوں کو قرآن اسی انداز سے پڑھایا اسی قرآن کے مطابق پڑھایا جس کے مطابق خود اس نے حضور علیہ سلام سے پڑھا تھا اس طرح قرآن کا یہ اختلاف دور دراز ملکوں تک پہنچ گیا جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم سات قروف پر نازل ہوا ہے اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ملکوں میں پہنچ گیا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم سات قروف پر نازل قرآن کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں دوسرے سوائے زید کے لکھے ہوئی ایک نسخے جو مدیہ طیبہ میں موجود تھا پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہیں تھا جو پوری امت کے لئے حجت بن سکے بہرحال انہی نسخے پر جمع کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ نازل ہوا تو عربوں کے جو قبائل تھے یا عرب جو لوگ تھے تو ان کو اتنی گنجائش دی گئی تھی کہ وہ اپنے انداز کی مدابی قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں حالانکہ قرآن تو وہی پڑھتے تھے ایک قرآن تھا لیکن اس کو پڑھنے کا تھوڑا لہجہ بدل جاتا تھا اب جب دوسرے صحابی جس صحابی نے جس لہجے کے ساتھ میں پڑھا اب وہ اپنے شاگر تو اس لہجے کے ساتھ پڑھاتے تھے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ قرآن وہی ہے قرآن صرف لہجہ بدل ہوا ہے لیکن معنی اور اس کا مطلب ایک ہی ہوتے ہیں لیکن جو آجم کے لوگ تھے جو عربی نہیں جانتے تھے وہ اس میں علج نہیں لگے وہ کہتا میرا صحیح ہے دوسرا کہتا میرا صحیح ہے اس سے آپس میں ایک دوسرے بلک تھیرانے لگے اسی فتنے کو ختم کرنے کے لئے اسی جھگڑوں کو اور روک تھام کے لئے حضرت عثمان غنی نے پورے قرآن کو ایک لہجے پر جمع کیا اور پوری امت کو اس ایک نسکے پر جمع کیا کہ اب ہر جنگہ قرآن اس کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس پرسن کے بات کہتے ہیں کہ میری قرآن تمہارے قرآن سے بہتر ہے اور یہ بات کفر کے حد تک پہنچ سکتی ہے لہذا آپ لوگوں کی کی تائد فرمائے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے صحابہ کی جماعت تیار کی جس میں حضرت زید ابن ثابت بھی تھے اور حضرت حفظہ سے وہ قرآن مانگایا جو حضرت صدیق اکبر کی رہبری میں لکھوایا گیا تھا اور اس جماعت کو اس کام پر معمور کیا گیا میں چار حضرت صحابہ بنیادی طور پر تھے اس کے علاوہ اور بھی صحابہ ان کے ساتھ میں شریک تھے اس طرح قرآن کریم کے ایک قول کے مطابق پانچ اور ایک قول کے مطابق سات نسخے لکھے گئے جو دنیا کے اسلامی ملکوں میں بھیجے گئے ایک نسخہ مدینی میں رکھا گیا اس کے علاوہ دمشق میں شام میں مکہ میں اور کوفہ وغیرہ میں نسخے بھیجے گئی اور عثمان نے دوسرے نسخے جو تھی اس کے علاوہ ان سب کو ختم کر دیا گیا تاکہ پھر یہ فتنہ پیدا نہ ہو حضرت علی حضرت انہوں فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کے بھلائی کے سوانہ کیا ہو کیونکہ اللہ کے قسم انہوں نے مساحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں اور ہم سب سے مشورہ کر کے کیا گیا تو بہرحال یہ تیسرا مرحلہ تھا تیسرا اسٹیج تھا جس میں حضرت عثمان غنی رضی جاننا چاہیے کہ عربی زبان میں پہلے نکتے نہیں ہوتے تھی ان کے اوپر زبر زیر نہیں ہوتے تھی قرآن کریم جو لکھا گیا تھا دور صدیقی میں دور نبوی میں یا تک دور عثمانی میں بھی تو نہ تو اس کے اوپر زبر زیر پیش تھے نہ ان کے اوپر نکتے تھے جیسے قاف اس کے اوپر کوئی نکتے نہیں تھے چھوٹا قاف اس کے اوپر بھی کوئی نکتے نہیں تھے اسی طریقے سے سین شین یا تا سا ان کے اوپر کوئی نکتے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اہل لسان تھے اہل زبان تھے عربی ان کی مادر زبان تھی تو سیاق سباہ کو دیکھ آگے پیچھے سینس کو دیکھ خود بخود پڑھ لیا کرتے تھے جیسے مثلا ہماری ارد زبان ہیں تو اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتے ہیں لیکن انسان پڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا لیکن قرآن کریم جب آجمی ملکوں میں گیا جب آجمی ملکوں میں اسلام فیل انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو اب ان کے بڑی دشواری ہوتی تھی کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھیں تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ اس میں نکتوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ اس کی تلاوت کو کر سکے تو اس مقصد کے لئے بہت سارے اقدامات کی گئے جن کی مختصر تاریخ یہ ہے سب سے پہلے تو نکتے کو دیکھتے ہیں کہ نکتے کس نے لگائے تو اس میں یقینی طور سے کسی کا نام متعین نہیں کہہ جا سکتا اس میں روایات مختلف ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے کس نے نکتے ڈالی بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے اب الاسود دوئیلی نے انجام دیا بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین کے تحت کی یعنی حضرت علی نے یہ کہا انہوں نے یہ کام انجام دیا بعض نے کہا کہ کوفہ کے گورنر زیاد ابن ابو سفیان نے ان سے یہ کام کرایا اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عبد الملک ابن مروان کی فرمائش پر یہ کام انجام دیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ یعنی نکتے ڈالنے کا حجاج ابن یوسف نے حسن بسری یحیاء ابن یعمر اور نصر ابن عاصم لئیسی کے ذریعے انجام دیا اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ قرآن کریم پر جس نے نکتے ڈالے وہی نکتے کا موجد تھا انوینٹر تھا وہی نکتے پیدا بنانے حانکہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی اسی طرح نکتوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات زبر زیر پیش بھی نہیں تھی اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائی بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کام سب سے پہلے ابو اسود دویلی لگائی لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہیں تھی جیسی آج کل ہم قرآن کریم میں لکھ ہوئی دیکھتے ہیں کہ زبر زیر پیش کے لئے ایک لمبی سے لگی اوپر کھینج دی جاتی ہے بلکہ ابو اسود دویلی نے جو زبر زیر پیش لگائے تھے تو زبر کے لئے حرف کے اوپر ایک نکتہ لگا دیا زیر کے لئے حرف کے نیچے ایک نکتہ لگا دیا اور پیش کے لئے حرف کے سامنے ایک نکتہ اور تنوین کے لئے دو نکتے مقرر کیے گئے بعد میں خلیل ابن احمد نے حمزہ اور تشدید کی علامتیں وضع کی اس کے بعد حجاد ابن یوسف نے حرکات کو ظاہر کرنے کے لئے حرکات کے لئے نکتوں کے بجائے زبر زیر پیش کی جو موجودہ صورتیں ہیں اس کو مقرر کیا گیا تاکہ زبر زیر پیش میں اور نکتوں میں فرق ہو جائیں ورنہ اگر زبر زیر پیش بھی نکتوں کی طرح رہیں گے تو ایک آجمی کے لئے پیش آئے گی وہ سمجھے گا کہ زبر ہے نکتہ ہے بہرحال جو بھی صورت ہے چوتھا مرحلہ تھا جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی تسہیل کی گئی اس میں آسانی کی گئی تاکہ ایک آجمی آدمی بھی آجمی ملک کا رہنے والا بھی قرآن کریم کو آسانی تلاوت کر سکے اسی طرح ایک تقسیم پاروں کی بھی ہے آج قرآن کریم میں جو تیس پارے ہوتے ہیں تو یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے بلکہ بچوں کو پڑھانے کیلئے آسانی کے خیال سے تیس برابر حصوں پر قرآن کو تقسیم کر دیا گیا دیوائیڈ کر دیا گیا چنانچہ بعض اوقات تو کبھی کبھی تو بلکل ادھوری بات پر پارا پورا ہو جاتا ہے تو یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ تیس پاروں کی تقسیم کس نے کی ہاں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے خیال یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کریم کو نقل کر آیا تھا تو انہیں تیس مختلف صحیفوں میں لکھ آیا تھا لہذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہیں لیکن متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے البتہ علمہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے تیس پارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس کے قرآن نسکوں میں ان کا رواج ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد تعلیم کی سہولت کے لئے کی گئی ہے اسی طرح ایک اور علامت ہوتی ہے رکو کی جس کا رواج بھی بعد میں ہوا اور آج تک جاری ہے رکو کی علامت اس کی تعیین معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے پارے کی تقسیم ہے وہ حصے کی گئے لیکن رکو جو ہوتا ہے جہاں پر عین کی شکل بنا دی جاتی ہے تو وہاں پر ایک مضمون گویا کہ پورا ہو جاتا ہے اور دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے اس کے وارے میں بھی کوئی بات مصرد نہیں کہی جائے سکتی کہ یہ اس کے شروعات کب سوئی ہاں بعض لوگ کا خیال ہے کہ ان رکو کی تعین بھی حضور عثمان ہی کے زمانے میں ہو چکی تھی لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے بہرحال خلاص یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کے رسول علیہ صلی پر تقریبا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا جب قرآن کریم نازل ہوتا آپ علیہ صلی اس کو ساتھ ساتھ لکھوا لیا کرتے تھے اور صحابہ بھی اپنے شوق کے ساتھ میں اس کو خود اپنے پاس میں لکھ کر رکھتے اور حفظ بھی کر لیا کرتے تھے اس طرح اللہ کے نبی علیہ صلی علیہ زمانے میں پورا قرآن مجید حافظوں میں اور ذہنوں میں بھی موجود تھا اور لکھا ہوا کتابوں میں بھی موجود تھا اس کے بعد صدیق اکبر نے اس سب کو ایک جنگہ جمع کر آیا اور حسن عثمان غنی رسول اللہ نے ان سب کو ایک جنگہ جمع کیا اور ایک طرز پر جمع کیا اور پوری امت کو ایک طرز پر لغت قریش پر سب جمع کیا تو یہ مقتصر تاریخ تھی تدوین قرآن کی اللہ اس کو قبول فرمائے ہماری اس محنت کو بھی اور ہم سب قرآن امت کو قرآن سے وابستہ ہونے کی ہمت اور توفیق اطاف فرمائیں قرآن پر کی سمجھ اطاف فرمائیں قرآن پر عمل کرنے کی اور اس کی نظر